کہ جب انیس سو چوہتر میں اسی پاکستان میں مرزائیوں کے خلاف تحریک ختم نبوت جلی تھی سارے مسلمانوں کے فرقے مرزائیوں کو کافر قرار دینے کے لیے احتجاج کر رہے تھے بلکہ مرزائیوں کو قتل کیا جا رہا تھا مرزائیوں کے جذباتی مسلمان گھر لوٹ رہے تھے جب تحریک اروج پہ تھی تو مرزائیوں کے خلیفہ مرزا ناصر احمد نے پاکستان کے اخباروں میں ایک اشتہار دیا کہ مسلمانوں اگر تمہیں تحریک ختم نبوت بناز ہے تو ہمارے مکان نہ چلاؤ ٹی وی پہ آکے مناظرہ کرو مجھو پہ رہو کہ مجھے دکھ رہے گا مرزائیوں نے مسلمانوں کو شادی مناظرے کا چیلنج دیا پورے پاکستان میں وہی خاموشی تھی جو جنگی خندق میں تھا یہ تاریخ ہے یہ مہرمانوں یہ اس ملک کی تاریخ ہے میں کوئی مصر یا لبنان کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کو مطبوع مصر جا کے دیکھنا پڑے یا لبنان کی چھپیو کتابیں آپ کو دیکھنا نہیں میں تو زندہ موجود بات کر رہا ہوں پاکستان کی تاریخ میں مرزائیوں نے مناظرے کا چیلنج دیا اسمانے کا بزرگوں کے ذہن میں شاد نام ہو تحریک ختم نبوت کے حوالے سے شورش کاشمیری ایک نام تھا عدیب صحافی شائد شورش کاشمیری پنجاب کے سارے مولوی مذہبوں کے اکٹھے ہو کے بچوں میری طرف دیکھو شورش کاشمیری کے پاس گئے اور شورش کاشمیری کو کہتے ہیں ختم نبوت کی تحریک زوروں پر تھی لیکن کام بگڑ گیا ہے اس نے کہا کیا ہوا علماء کرام نے کہا مرزائیوں نے مناظرے کا چیلنج دیا ہے تو شورش کاشمیری کہتا ہے کہ مناظرے کا چیلنج قبول کرو مناظرہ کرنا تم مولویوں کا کام ہے میں تو کلین شیف مسلمان ہوں ہاں مناظرہ تم کرو تم علماء کرام ہو مذہبوں کے عالم ہو تم مناظرہ کرو اس زمانے میں مسلمانوں کے علماء نے یہ تاریخ کا حصہ ہے لاہور شہر میں شورش کاشمیری کے آفس میں بیٹھ گئے ان علماء نے کہا تھا شورش صاحب علم کی کمی تو ہم میں نہیں ہے لیکن بات مناظرے کی ہے لہذا شیعوں کے مولوی اسماعیل سے رابطہ کرنا نہیں جیتا جاتا مجمع ہے تراد احمد فرما یہ تاریخ کا حصہ ہے یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ شیعوں کے مولانا اسماعیل سے رابطہ کرنا پڑے گا پاکستان کے پنجاب کے مولویوں نے ملک سے آیا شورش کاشمیری کو آپ کی قوم کے مردے کل اندر بخیل آل محمد کا رابطہ نمبر دیا شورش کاشمیری نے فون کر کے پہلا فکرہ یہ کہا مولوی اسماعیل تُو مشکل کشاہ کا مرید ہے زحمت فرما آشالہ جیتا جاتا مجمع ہے پچھلے بھانیوں تک بھی میری جقینا آواز پہنچ رہی ہے شورش کاشمیری کے فکر دیانت دانی سے دے رہو اس نے کہا مولوی اسماعیل تُو مشکل کشاہ کا مرید ہے ہماری مشکل آسان کرنے اسلام آباد آنا پڑھے گا اُبھر لگی آدم نے کہا کہ تیرے پاس تو میرے فون کا نمبر ہی نہیں تھا اُس نے کہا پنجاب کے سارے خلقوں کے مولوی میرے پاس دشتیق سلائے ہیں اور اُن ہونے آپ کا نمبر دیا ہے وہ بلدگی آدم فرماتے ہیں شورش بھائی آپ ان سے باقیت نہیں ہے میں چاریس سال میں رہ کے آیا ہوں یہ رات کی انتھیرے میں مدد مانگ لیتے ہیں ان کی روشنی میں موکر جاتے ہیں اسماعیل ٹیلی فون پہ نہیں آئے گا ان مولویوں کو میرے ترمازے پہ بھیجو تاکہ یہ مولوی بھی مان جائے کہ فرسیلے کے ملکر سارے آئے گا متوجہ پہاڑ کا مجمع آپ جائے ہیں آپ سندہ اُس علامت رہے ہیں بڑی مہربانی وقت زیادہ نہیں ہے وقت زیادہ نہیں آپ جائے ہیں تائم زیادہ نہیں لینے چاہ رہا میں اپنی سوچوں سے بھی جلدی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں مبلغِ آدم کتابیں لے کے اسلام آباد گئے سیعہ فقیلِ آلِ محمد کتابیں لے کے مردائیوں سے بحث کرنے کے لئے اسلام آباد کرسیوں پر علامہ نورانی بھی تھے مفتی محمود بھی تھے سپاہِ شہابہ کا دادا وقت نہیں ہے کہیں تو کسے کہیں عجیب صورتحال ہے جن کے بڑوں نے قائدِ آدم کو کافر کہا تھا ان کی اولاد کہہ رہی ہے ملک ہمارا ہے میں سمجھا نہیں سکا جن کے بڑوں نے بانیِ پاکستان محمد علی جناہ کو کافر کہا تھا انہیں کی اولاد کہہ رہی ہے پاکستان ہمارا ہے یہ شروع سے ان کیسے علاقی ہیں وارثوں کو کافر کہتے ہیں بیر سے پیدا ازرق اور ایک سیکتا ہے Sammy موسیقی